موسیقی ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلہ کرے زمانہ مگر یقین رہے گا آمیر مزاج باطل وہی پرانا ہماری زلت کی انتہا کیا ہماری پستی کا کیا ٹھکانا ہماری زلت کی انتہا کیا ہماری پستی کا کیا ٹھکانا کہ گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانا آج ایک بار پھر امرسر کی تاریخی جامعہ مسجد خیر الدین میں آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہوں لدیانہ سے آج ایک ذاتی سفر کے لئے امرسر آنا ہوا تھا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شکل میں خوبصورت نظام زندگی گزارنے کے لئے عطا فرمایا اور ایسا خوبصورت نظام عطا فرمایا کہ اگر صحیح معنی میں رسول اللہ کی اتباہ کریں پیر بھی کریں تو زندگی کے دخدر پریشانیاں تکلیفیں یہ تمام کی تمام دور ہو جائیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کو فکر ہے دوسرا بندہ میرے مطابق کیسے چلے گا میرے مسئلہ کے مطابق یا میرے کہنے کے مطابق یا جو میں سسٹم چاہتا ہوں وہ کیسے چلے اور جب سے دنیا اس کام میں فس گئی کہ میرے میرے مطابق کیسے چلے تو آپس میں اختلافات نے جنم لیا دین سلام میں پیر بھی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب قیامت تک کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی بن کے آنے والا نہیں ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا نبی علیہ السلام نے انسانوں کی دکتی رگ پکڑی ہے حضور نبی علیہ السلام نے جو طریقہ عطا فرمایا جو باتیں نبی علیہ السلام نے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزار کے دکھائی وہ ایسا خوبصورت طریقہ ہے کہ اگر اس کی اوپر چل پڑے تو سارے دکتر دکتے چھوچھائیں لیکن کیونکہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ چکے ناظرہ پڑھتے سیرت پڑھنا چھوڑ چکے ہیں فتوے دیتے ہیں اپنے گریبان میں جھاگنا چھوڑ چکے ہیں دوسرے کے طرف دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی احادیث کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو اکٹھا کیا امام بخاری نے تو اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا رحمت نے نازل فرمائے امام بخاری پر انہوں نے تمام احادیث میں جس حدیث کو پہلے صفحے پر پہلی سطر کے لئے منتخب کیا اس میں نبی علیہ السلام فرماتے انمال آمالو بالنیات اوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے میرے بھائی اگر نیت اچھی ہے تو کام اچھا ہے اگر نیت اچھی نہیں ہے تو کام خراب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو دیکھتے ہیں کام کو نہیں دیکھتے ہیں روزہ رکھ کے بندہ بھوکا رہتا ہے پیاسہ رہتا ہے تو اللہ کے پاس بھوک پیاس تھوڑی پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں قربانی کرتے ہیں خدا کے پاس گوشت یا خون نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے مسلمانوں نے ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو قائم کیا ہے قوام عالم کے درمیان صرف ہم نے اُس اُس جگہ ذلت اٹھائی صرف وہاں ہم پریشان ہونے کی ہماری وجہ یہ بنتی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو نعوذ باللہ چھوڑ کے اپنا مزاج لاغو کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جب سجدہ کرتا ہے نماز کے لئے آتا ہے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بندے کی نیت کو پہلے سے جانتے ہیں کہ کس شوق کے ساتھ گھر سے آرہا ہے مجبوری کے ساتھ آرہا ہے دل میں اپنے رب کی محبت لے کے آرہا ہے یا کسی کو دکھانے کے لئے نماز پڑھنے کے لئے جا رہا ہے یہ سجدہ جو لمبا لمبا کر رہا ہے موری محجد کے نمازیوں کو جتلانے کے لئے کر رہا ہے یا اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں دل کے اندر کسی محلوی سے کیا پوچھنا کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی پہلے یہ جو اللہ نے اندر دل لگا رکھا ہے اس سے پوچھو تیری نیت کیسی تھی نماز کے لئے تیری نیت کیسی تھی صدقے کے لئے تیری نیت کیسی تھی صدق پر چلتے ہوئے اگر اس کو پتا ہے سب کچھ اللہ نے جو دل بنایا بندے کا اس کو سب پتا ہے بندہ دنیا کے سامنے ریاکاری کر سکتا ہے اپنے آپ کے ساتھ ریاکاری نہیں کر سکتا اسلام نے کہا ہے پروفیشنل نہ بنو نبی علیہ السلام کو صاحب خلق عظیم کہا گیا فرمایا کہ آپ جیسا حالہ اخلاق اور کردار کسی کا نہیں اگر رسول اللہ کا حالہ کردار سب سے بڑا ہے تو رسول اللہ کی امت کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کریں آپ نے دیکھا ہوگا کسی بینک سے کسی کا فون آ جائے یا آپ کسی اچھے مال میں جائیں کسی اچھی دکان پر جائیے یا کسی بڑے افسر کو ملیے تو آپ نراز ہوتے ہیں وہ ہستا ہے آپ کے ساتھ آپ ڈانٹتے ہیں وہ کہتے سر نہیں کوئی بات نہیں تو یہ کیا وہ اخلاق دکھا رہے ہیں آپ کے ساتھ یہ اخلاق نہیں کیا یہ تربیت کا حصہ ہے کہ ہم نے تو گاہ کو اس کے مزاج کے برخلاف مطلب اس کو تھنڈا کر کے اپنا سامان بیچنا ہے وہ دلی طور پر آپ کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ انتی ٹریننگ میں مجبوری ہے کہ آپ سیلزمین کو جتنا مرضی فون پر ڈاڑھتے رہیے کمپنی والے کو وہ آگے سے آپ کو کوئی بری بات نہیں کہتا ہے لیکن یہ اخلاق کا حصہ نہیں ہے تو اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے اخلاق کا حصہ کیا ہے کہ آپ طاقتور ہوں آپ پاور میں ہوں پاور چاہے جوانی کی ہے عوضے کی ہے پیسے کی ہے حسن کی ہے علم کی ہے آپ پاور میں ہیں اور دوسرا بندہ آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے آپ اس بات کو حضم کر لیتے ہیں سبر کر لیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں اس کا نام عالی اخلاق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنی کائنات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کمال کر دیا کہ پوری کائنات میں ہر رنگ ہر نسل کے لوگوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں وہ کمال یہی ہے کہ بہت ساری حکومتوں نے امپائر کھڑا کیا محمد رسول اللہ نے لوگوں کا مزاج بنایا ہمارا مزاج ہی تو بگڑا ہوا ہے ہم جو آپس میں پریشان حال ہیں مزاج ہی تو بگڑا ہوا ہے برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کی ماں باپ کچھ کہہ دیں برداشت نہیں بھائی کچھ کہہ دیں برداشت نہیں دوست کچھ کہہ دیں برداشت نہیں اپنی آنہ نے ہمیں مجبور کر دیا تنہا رہنے پر اور اس آنہ نے مجبور کر دیا اس نام نے ہمیں تنہا رہنے پر مجبور کیا ہے کہ جب جان نکلتی تو سب سے پہلے وہ آنہ ہی جاتی ہے لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ فلان کا جنازہ کب ہوگا فلان صاحب کو اتنا پوچھتے کہ جنازہ کتنے بجا اٹھایا جائے گا نام مام سب چل لیتے لوگ یہ سوری کہتے ہیں کہ خان صاحب کو انساری صاحب کو قریش صاحب کو کتنے بڑے قبرستان لے جاؤ گے یہ مجھتے ہیں جنازہ کتنے بجا اٹھانا یہ بتاؤ جس آنہ کے لیے جس تخبر کے لیے ساری زندگی لڑے جس نام کو بنانے کے لیے ساری زندگی لڑے وہ سب سے پہلے چلا گیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن مفلس بندہ وہ ہوگا کون ہوگا یا رسول اللہ مفلس لوگوں نے سوچا جس کے پاس پیسے کم ہو فرمایا نہیں مفلس وہ ہوگا جس کے پاس حج بہت سارے ہوں گے عمرے ہوں گے نمازیں ہوں گی صدقے ہوں گے خیرات ہوں گے لیکن جب وہ مزان پر آئے گا اتنی دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہماری بیزتی کی تھی اللہ فرمایے گے اتنے حج اس کو دے دو یا اللہ ہمارا حق مارا تھا اللہ فرمایے گے اتنے روزے اس کو دے دو یا اللہ ہماری زمین پہ قبضہ کیا تھا فرمایا ایسا مفلس ہوگا کہ دعوے دار سب کچھ لے جائیں گے الٹا گناہوں کی پوٹلی اس کے سر کے اوپر رکھ دی جائے گی میاں صاحب جس پیسے کے لیے بھاگ رہے ہیں نا اور جس آنا کے لیے زور لگا رکھا ہے یاریاں توڑتے ہو پرانی دوستیوں کو پیروں تلے رونتے ہو ماں باپ کا احترام ختم کرتے ہو ان کے لیے کہ یہ انا برقرار رہے میرے بچے مجھ سے خوش ہو جائیں میری بیوی مجھ سے خوش ہو جائے جا کے پوچھ لو جن کے گھروں میں انتقال ہو چکا ہے یا یہ تو موت تو اٹل ہے یہ اولاد جس کے لیے لوگوں سے لڑتا پھرتا ہے لوگوں سے تھکیاں مارتا ہے سارا دن اوور ٹائم لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جب تیری جان نکلنی ہے نا سب سے پہلے کہتے ہیں مولانا جلدی آؤ اثر سے پہلے پہلے جنادہ اٹھا دے تو اچھی بات ہے معاملہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ درست ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول سے معاملہ کیسے درست ہوگا جب دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ دیانت داری کے اوپر قائم ہو قیامت والے دن ایسے کتنے لوگ ہوں گے بڑے بڑے عالم ہوں گے بڑے بڑے شہید ہوں گے بڑے بڑے حافظ ہوں گے بڑے بڑے متقی پریزگار ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے آواز آئے گی کہ تمہارا کام تو تھا ہی اس لئے تم چاہتے تھے دنیا میں عزت مل جائے دلوات ہی تمہیں دنیا میں عزت تم چاہتے تھے دنیا میں لوگ واہ واہ کریں ہماری مل گئی واہ واہ آخرت کے لئے کچھ نہیں ہے کیا آخرت کے لئے ہمارے پاس جو آدمی نماز پڑھتا ہے مسجد کے اندر اور پھر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ساتھ والا رفدین کرے گا میں اس طرح پڑھوں گا کسی کے فون کی گھنٹی بچ گئی دل کے اندر غصہ آ رہا ہے پوری تپش ہے کہ میں نماز کا سلام پھیر کے سے بتاتا ہوں کہ فون کی گھنٹی کس طرح بچے گی جن کی نمازوں میں نفرت داخل ہو گئی ہو جن کے سجدوں میں دشمنی آ گئی ہو وہ اللہ کی مدد کو تلاش کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کی مدد کو تلاش کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب بھی نہیں دیکھا بلال مسلمان نہیں ہوئے تھے جب سیدنا بلال کی مدد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چکی پیستے رہے اسلام نے دنیا کے سامنے عالی کردار پیش کیا ہے ہم و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لئے تیار نہیں رسول اللہ کی اتباہ کے لئے تیار نہیں اللہ کے بندے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف نہیں جائیں گے رسول اللہ کی اتباہ ہوگی کس طرح نماز پڑھنے کے لئے حکم دے دیا گیا ابھی محچر میں آؤ جمعہ کی نماز ہے ہے کسی کے پاس پوری کائنات میں ایسا نظام تو جمعہ بنایا کیوں تھا جمعہ کیوں بنایا جمعے میں خطبہ کیوں دیتے ہیں پتا ہے یہ نہیں پتا یہ پتا ہے کہ اگر خطبہ پانچ منٹ لیٹ ہو گیا تو مولوی کی ایسی تیسی کیسے پھرتے ہیں یہ پتا ہے جمعے میں خطبہ کیوں دیتے ہیں جمعے میں اکٹھے کیوں ہوتے ہیں ابادت کیوں ہے یہ عبادت تو تاجد کی سب سے حالہ ہے جمعہ کو اس لئے قائم کیا گیا کہ جمعہ کے دن ہم آپس میں اتفاق سے ایک جگہ بیٹھیں گے اور ہمیں خطبہ دینے والا بندہ ہمارے موجودہ مسائل کے اوپر ہم سے گفتگو کرے گا پڑھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خطبے اس لئے بنائیں کہ پہلے خطبے میں یہ ہم سے بات کرے گا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ تعلیم کیسی چل رہی ہے یہ بتاؤ کاروبار کیسا چل رہا ہے یہ بتاؤ گھروں میں بیٹیوں کی پرورش کیسی ہو رہی ہے یہ بتاؤ کہ کھان کی حالات کے اندر نمازیں موجود ہیں کی نہیں یہ بتاؤ کہ محلے میں مفلس کتنے ہیں یہ بتاؤ کہ مظلوم کا ساتھ دیا کی نہیں دیا اور یہ سنو کہ فلاں فلاں طاقتیں تمہارے عقائد پر حملہ کر رہی فلاں فلاں لوگ تمہیں متاثر کرنا چاہتے اور تو تم نے اسلام کے عقائد کی حفاظت کے لئے کیا کیا اس لئے جمعہ کا خطبہ بنایا تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں یا برائی کی طرف جا رہے ہیں جمعہ کا خطبہ اس لئے بنایا تاکہ یہ بتا سکوں کہ ہم نیکی کی طرف جا رہے ہیں یا برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں دوسرے خدمے میں کہا کہ نماز بلو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو صدقات دو اسلام کے قوانین پر عمل کرو تو اب ہم تو جمعے میں بات سننا ہی نہیں چاہتے ہم تو بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہمارا جمعہ تو گھڑی کے حساب سے شروع ہوتا ہے اور گھڑی کے حساب سے ختم ہو جاتا ہے ہمیں تو اس بات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں وہ حلال کا لکمہ ہے کی حرام کا ہے پی کیا رہے ہیں وہ حلال ہے کی حرام ہے ہمارے بچوں نے وقت کیسے گزارا فجر کے وقت ہمارے گھر میں کیا محول تھا اثر میں ہمارے گھر کے اندر کیا محول تھا اس کی طرف توجہ ہی رہی ہے ارے نادا یہ دنیا چند روزہ ہے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر کو سمارتا ہے جو اپنی زندگی کو سمارتا ہے دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کی وجہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ عامال کو نیت کے اعتبار سے دیکھتے اگر آپ کی نیت اچھی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے سجدہ کیا تو قبول ہوگا اگر اس نیت میں فطور ہے اس نیت میں دکھاوا ہے اس نیت میں نراز ہی ہے اس میں غصہ ہے تو پھر یہ کھوکلی نماز ہے یہ نماز عبیت آلی توحید سے شروع ہو جائیے اور اسلام کے آخیر تک قبر کی لہت تک آجائیے تمام حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ ہماری نیت کو دیکھتے ہیں اللہ بار بار اور اللہ تعالی نے خود فرمایا میں بندے کے غمان کے ساتھ ہوں کئی لوگ کی کہندے ہیں گالیری بھردی دعا کری جانے ہیں ادھر دعا کرتا ہے ادھر سوچتا ہے کام نہیں ہونا کام نہیں ہوگئے اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے غمان کے ساتھ ہوں یہ مجھ سے اچھا غمان لگاتا ہے میں اچھا کر دیتا ہوں یہ برا غمان بنا کے رکھتا ہے تو پھر برا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ تو یہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے ہم دعا کرنے کے باوجود دعا پر یقین نہیں رکھتے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی دعا کے ساتھ اگر دعا میں یقین و نیت پاک ہوگی ہاں یہ دعا قبول کروانی ہے اپنے رب سے منوانے ہیں بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتا کے یہ گفتگو آج کی ختم کروں گا اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ جب کوئی نیک بندہ متقی بندہ پریزگار آپ کا ولی کوئی جب اچھا بندہ آپ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لئے تو یا اللہ آپ کیا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں کہتا ہوں لبیک میں حاضر ہوں مانگ کیا مانگتے پھر سوال کیا گیا یا اللہ کی جب کوئی گنے گار آدمی کوئی بے نمازی کوئی بگتردار کوئی اسلام سے ہٹا ہوا بندہ کوئی دین سے گمراہی کی طرف چلا گیا بندہ یا اللہ ایسا جو سر سے پیر تک گناہوں کے اندر لپڑ گیا ہو یا اللہ جب وہ آپ کو پکارتا ہے جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ یا اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا گنے گار بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں کہتا ہوں لبیک میں کہتا ہوں لبیک میں کہتا ہوں لبیک فرمایا یا اللہ جب گنے گار پکارتا ہے آپ تین دفعہ جواب دیتے ہیں اور نمازی پکارتا ہے تو ایک دفعہ فرمایا اصل میں جو دیندار پکارتا ہے نا اس کو ذرا اپنی نیکیوں کا بھی ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں میری سنی جائے گی لیکن جب گنہگار پکارتا ہے اس کو پورا یقین ہی مجھ پہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے اور کوئی بچانے والا ہے تو اس لیے اپنی زندگی کو اچھا بنایے دوسروں پر تانے نہ مالیے دوسروں کی نماز چیک کرنے کی بجائے اپنی نماز اچھی کر لیجئے کسی کا دل توڑنے کی بجائے کسی کا دل جوڑ دیجئے کسی کو دھکا مارنے کی بجائے کسی کا آت پکڑ کے دو قدم اس کے ساتھ چل پڑیئے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے پریشانیاں پیدا نہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وَاقُرُدْ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِ موسیقی